پھر وہ لوگ جا گے اٹھارہ سے بیس گھنٹے آپ کے میڈیا کے اوپر چند چینلز کے اوپر نوید اقبال شہید اے ایس آئی کی جو آڈیو وائرل ہوئی ہیں اس کے اندر وہ مختلف آڈیوز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اٹھارہ سے بیس گھنٹے ہو گئے ہیں پھسے ہوئے اور میں آپ کو یہ وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا سونیریو ہوا ہے یہ سنی بینک سے جکا گلی اور کلڈرنہ سے وائرل کے پی کے درائے گلی کی طرف سے باڑیاں کی طرف یہ واقعہ ہوا ہے یہ مری اے سی آفیس سے ٹوٹلی پانچ کلومیٹر دور ہے اور اس میں سرسر لیک آف کیومنیکیشن لیک آف منیجمنٹ اور انتظامیہ کی ناعیلی ہے یہ ناعیلی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش ہوا اگر مجھے یہ بتائیں کہ روڈ صاف ہی نہیں کیے گے اٹھارہ اور بیس گھنٹے تک روڈ صاف نہیں ہو سکے تو اس کے ذمہ دار کون ہے سنو کلیرنس ڈپارٹمنٹ ہے آئی وے ڈپارٹمنٹ ہے اور میں آج اس پریس کانفرنس کے تھو اپنے ملک کے ناظرین اور ان ٹورسٹ کو اور آلہ آوانو تک یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سنو کلیر نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ مری ہائی وے مشینری کے پاس ڈیزل میسر نہیں تھا انہوں نے پانچ لیٹر ہدارہ ڈیزل کان سے لیا وہ بھی ریکارڈ میرے پاس موجود ہے ان کے اندر کے ان کے جو ویٹس اپ گروپ بنے ہوئے تھے جہاں سے مختلف آڈیو میسج آ رہے تھے کہ اس سیریے میں مشینری کو بیجے ہیں اور آگے سے رپلائی ہو رہا تھا کہ ہمارے پاس تو ڈیزل ہی نہیں ہے انتظامیہ کی یہ پوزیشن تھی اور یہ انتظامیہ کی ناائلی کی وجہ سے ہوا ہے اس کے بعد جب یہ واقعہ مرتب ہو گیا صبح سنڈے کی ارلی مارننگ سے لے کر دس بجے تک جب یہ بات کلیر ہو گئی کہ بائیس امواد ہو چکی ہیں میڈیا نے ہائلائٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور آج بہتر گینٹے سے بھی اوپر ہو چکا ہے مری کا نوٹیفکیشن آفت زیادہ علاقے کا واپس نہیں لیا گیا مجھے یہ بتائیں وہاں پہ تو جو ازرات کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ گاڑی انتر ہوئی ہے میں نے کل بھی میڈیا کے اوپر کہا ہے کہ یہ فیکٹ ان فگر غلط دے رہے ہیں ایک لاکھ گاڑی تین یا چار دنوں کی ایک لاکھ گاڑی ہے مجھے تھرس ڈے اور وینس ڈے کی بتائیں کہ سترہ ہزار گاڑی انٹر ہوئی اور سموتری ٹریفک چلتی رہی تھرس ڈے کو بائیس ہزار گاڑی انٹر ہوئی سموتری ٹریفک چلتی رہی جب فرائی ڈے کو چار بجے کے بلات سنو فال شروع ہوئی تو اس وقت ایک لاکھ گاڑی ہرگز انٹر نہیں ہوئی یہ فیکٹ ان فگر غلط ہیں اب میں آنا چاہتا ہوں کہ جو دوسری طرف ایک تو سانیہ مری ہے دوسرے انٹ پہ مری کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ مری کی ہوتل انڈسٹری نے پچاس ہزار اور ستر ہزار کرایا لیا لوگوں کے زیورات گر بھی رکھے لوگوں کی گاڑیوں کے کاغذات گر بھی رکھے مجھے یہ بتائیں کہ سانیہ مری جب جمعہ کے دن ہوا تو اس وقت مری کے معروض اور سراؤننگ ایریے کے اندر جو ساڑے چار سو ہوتل ہے اس کے اندر فورٹی اور ففٹی پرسنٹ اماری اکوپنسی چاہ رہی تھی بعض ہوتل سکسی پرسنٹ خالی تھے اور بعض ہوتل ففٹی پرسنٹ خالی تھے اور ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم سیاون کو فری سٹیک اور فری کھانا دیں گے یہ تاثر غلط ہے کہ ہم نے کسی کے زیورات گرفت گر بھی رکھے گاڑیوں گر بھی رکھی اور پچاس سے ساٹھ ہزار کرایا لیا جو اب آپ میڈیا پہ آئے ہیں جو میڈیا کے آپ دوستوں کے پاس آئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ پانچ سو روپے کا ابلہ ہوا انڈا دیا ہے دو سو روپے کا گلاس گرم پانی کا دیا ہے میں ان صاحب سے کہتا ہوں آپ میڈیا پہ آکے یہ بات کہہ رہے ہیں آپ نے ایک ویڈیو کلپ کیوں نہیں بنایا آپ ہمارے ہینڈ پہ کیوں نہیں آئے آپ نے ہمیں ثبوت کیوں نہیں دیا کچھ ہینڈ پہ ہوتل کے کارڈ اور ایک جالی سلپ لگا کے ہمیں دیئے گئے ہیں میں نے کل بھی چند میڈیا کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ کسی بھی میرے میڈیا کے بھائی کے پاس ثبوت ہے کوئی میری بین کوئی ہماری بیٹیاں کوئی ٹورسٹ آ کے ہمیں یہ بتا دے کہ فلان ہوتل کے ریسپشن پہ گئے فلان بندہ مجود تھا جس نے ہمارے زیورات گروی رکھے جس نے ہمارے گاڑی کے ڈاکومنٹ گروی رکھے جس نے پچاس ہزار پیا لیا ہم انشاءاللہ آئین پاکستان اور اپنے تنظیم کے قوانین کے مطابق اس کے خلاف کاروائی کریں گے یہ تحصر بالکل غلط ہے اور ساتھ ہی ساتھ مری بائی کارڈ مہین اب میں اس اقائق پہ آنا چاہتا ہوں کہ جب کولڈرنہ ٹورس درہگلی کی طرف ٹریفک بلاک ہوئی تو آپ کے چینل مختلف چینل نے جب اس ایریا کا روح کیا آپ کے کرسپوننس اس ایریا میں گئے اور میں اپنے پاکستان کے نیشل میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اگر مقامی لوگوں کی ہیلپ آؤٹ نہ کرتے ان امواد کو میڈیا پہ ہائی لائٹ نہ کرتے تو شاید یہ امواد بڑھ بھی سکتی تھی اور انتظامیاں حرکت میں بھی نہ آتی وہاں پہ جب مختلف میڈیا چینلز ہمارے گئے تو وہاں پہ فسے ہو سیاہوں نے کہا کہ آج درہگلی کے مقام پہ لوگ ہمیں اپنے گھروں میں لے کے گئے فیملیز کو گھروں کے اندر لے کے گئے وہاں پہ گھروں کے دروازے کھولے گئے وہاں پہ لوگوں کو سیاہ حضرات کو گاڑیوں کے اندر ناشتے دئیے گئے کھانا دیا گیا ہم اہلیان مری پاکستان سے کوئی جدا نہیں ہیں ہم لوگوں کے اپنی ثقافت ہے ہم لوگ اپنے رسم و رواج کو اپنے باب دابدہ کی رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں ہم مہمان نواز ہیں لیکن خدارہ ایک طرف اس ملک کے اندر مری کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ باعث لوگوں کی جو شہادت ہے یہ مری کی پوری مری کی ہسٹری کے اندر زلزلہ آیا دوہزار پانچ کا اس سے پہلے مری کے اندر یہ تین فٹ بھرپاری جو ہے یہ مری کی ہسٹری میں بہت کم بھرپاری ہے مری کی آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو تین تین دن تک بھرپاری جاری رہی یہ مری میں اتنی کوئی بھرپاری اتنی زیادہ سنو فالنگ نہیں تھی لیکن یہ میس منیجمنٹ کی وجہ سے ہوئی تو ہم لوگوں نے ہم لوگ جو ہیں مری کی بزنس کمیونٹی ہو مری کے لوکلیرز ہو مری کی تنظیمیں ہو انجمان تاجران ہو ہوتل ایسوسییشن ہو سیٹیزن فورم ہو دیگر سٹیک اولڈرز ہو ہم سب لوگ اپنی اس پریس کانفرس کے ثرو پورے پاکستان کے ناظرین کو اور ٹورسٹ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو منفی پروپوگنڈا ہمارے خلاف جو لوگ سوشل میڈیا پہ آکے کر رہے ہیں ذرا ان کے چیرے دیکھیں وہ ستر ہزار دینے والے ہیں یا جو بندہ ستر ہزار دیتا ہے مجھے یہ بتائیں وہ کسی ہوتل والے سے پکی سلیپ کیوں نہیں مانگتا تاکہ اسے کل ایف بی آر میں دینی ہے تو اسے جنرل سیل ٹیکس کی چھوٹو وہ جالی سلیپیں اور ایک کارڈ لے کے پروپوگنڈا مری کے خلاف کر رہے ہیں مری کے اندر اب مجھے اصل جو بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ کچھ منسٹر صاحبان نے بھی کہا ہے کہ مری کے اندر جو آدھسہ رونما ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہوتل والوں نے قرائے زیادہ رکھا تھا اور سیاہ اس وجہ سے سٹاک ہوئے ہیں جا کے جنگل میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ مری شہر سے دس کلومیٹر کلڈنہ کے مقام پہ کلڈنہ سے ویا کے پی کے کی طرف اگر آپ میں سے کوئی سائبان گئے ہوں تو کے پی کے نتیہ گلگ کی طرف باڑیوں کی طرف یہ واقعہ ہوا ہے تو وہاں پہ کوئی ہوتل نہیں تھا وہ جنگل تھا وہاں پہ مقامی عبادی ہی تھی تو یہ تاثر غلط ہے کہ اماری وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے اگر اس وقت کوئی سیاہ شہر کے اندر سے آکے یہ کہہ دے کہ فلاں ہوتل کے پاس میں گیا ہوں اور اس نے ریائش نہیں دی تو ہم اپنے نیشنل چینل کے سامنے بیٹھیں ہم ریسپونسبل لوگ ہیں ہم اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں گے اور ہمارے اند پہ اگر کوئی نگلیجنس ہوئی ہے تو ہم اسے قبول بھی کریں گے لیکن پروپوگنڈا نہیں بائی کارڈ مہم شروع ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے پانچ سال پہلے بائی کارڈ مہم اور بائی کارڈ مہم کو تو آپ کے چینل نہیں ہمارے نیشنل چینل نہیں اسے بے نکاب کیا کہ وہ چیز کیا تھی وہ ٹوٹلی یہ تھی کہ کچھ لوگ جو شرپسند لوگ ہیں وہ کیپی کے درائن علم کی ویڈیو لے کے آ جاتے تھے وہ کہیں اور سائٹ کی ویڈیو لے کے آ جاتے تھے مری کے اندر سالانہ لاکھو ٹورسٹ آتے ہیں کوئی اکا دکا واقعہ ہوا ہوگا ہم اس پہ پورے ملک کے ٹورسٹ سے اور ہم ان سے مازد بھی کرتے ہیں لیکن یہ جو منفی پروپوگنڈا ہے آپ اسلامباد شہر میں اسلامباد میں بیٹھا ہوں نیشنل پیس کلاب میں بیٹھا ہوں ابھی بھی پنڈی اور اسلامباد کی عدود میں چھوٹے موٹے واقعے ہو رہے ہوں گے لیکن آپ اسے اہلیان مری کے ساتھ بزنس کمیوٹی کے ساتھ جوڑ کے اسے ایسا غلط پروپوگنڈا کرنا خدارہ یہ سوشل میڈیا کے جس طریقے سے میں کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے لوگوں پہ ایسے لوگوں پہ پیبندی ہونی چاہیے اور مجھے احران کن بات ہے کہ کچھ ٹک ٹاکر لوگ ازرات کچھ راجپوت صاحب ہیں ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب میں موٹر ایجنسی میں موجود ہوں ان لوگوں نے بڑی مدد کی فری کھانا دے رہے ہیں بھر بھی صاف کر رہے ہیں جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو ٹک ٹاکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں 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 اس وقت جو روڈ پہ فسے ہوئے تھے ان میں جنابی مدد نہ کرنے والے مری میں تھے یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تازات ہیں اب مری والوں کو یہ بات کرنا غلط ہے میرے میرے ساتھ میرے کولیکس جو انجمال تاجران کے بیٹھے ہوئے ہیں سیٹیزن فورم کے بیٹھے ہوئے یہ بھی انشاءاللہ مزید اقائق سے روشنی اٹھائیں گے میں ندیم اخلاص عباسی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ کنٹینیو کریں پھر عزر صاحب کو دوں گا پھر راجہ تفیل اخلاق صاحب کو میں ندیم صاحب کو کہتا ہوں کہ مزید آپ روشنی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم اخلاص عباسی صدر سیٹیزن فورم مری سب سے پہلے سب سے پہلے میں یہاں پہ تمام اپنے میڈیا کے دوستوں کا آپ کا شکریہ لائے کرتا ہوں کہ آپ نے سانعہ مری کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں کوریز کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں میں اپنی طرف سے تمام تنظیموں کی طرف سے اپنے تمام صافی بائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں راجہ یاسر ریاستہ عباسی صاحب نے جو سانعہ مری ہے اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے آپ کو جو ہے وہ آگاہ کر دیا ہے چند ایک گزارشات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس دن سات تاریخ کی شام کو ایک سنو فال جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی بروف باری شروع ہوئی تو جو ہماری انتظامیہ ہے جو ہماری ایڈمنیسٹیشن ہے ان کو سب سے پہلے ویدر کاؤس کے بارے میں اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ جو تین دن ہیں یہ بڑے سخت ہوں گے اور اس میں بڑی ہیوی سنو فال ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے انتظامیہ اس بات کو شور نہیں کر سکی انہوں نے وہ حفاظتی اقدامات نہیں کیے جو ان کو کرنے چاہیے تھے سانیہ مری کی ذمہ دار صرف انتظامیہ ہے سیول انتظامیہ کی وجہ سے یہ سانیہ ہوا اگر سیول انتظامیہ اور ڈسٹرک راولپنڈی کی انتظامیہ بروقت اقدامات کرتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بائیس قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا ہے ان لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا اس کے بعد سی ایم صاحب نے دورہ مری کا کیا تو سب سے پہلے سی ایم صاحب سے میرا یہ سوال ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے انتظامیہ نے جو نہ اہلی کی وجہ سے یہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں آپ نے ایسی مری کو جو ہے وہاں پہ برطرف کیوں نہیں کیا آپ نے سی ٹی پی کے اہلکاروں کو برطرف کیوں نہیں کیا آپ نے جو ایس ڈیو ہائیوے ہے جن کا کام یہ ہے کہ روڈ کو کلیر کرنا ان کو برطرف کر کے ان کے خلاف میں ایکوانا کاروائی جو ہے وہ کیوں نہیں شروع کی یہی لوگ تو وہ ذمہ دار ہیں ایسی مری کے دفتر سے پانچ کلومیٹر دور بائیس لوگوں کی قیمتی جانے گئی ہیں اگر ایسی مری وہاں پہ بروقت اقدامات کرتے تو ٹھیک ہے مشینری نہیں جا سکتی تھی ان کے لیے وہاں پہ روڈز کے اوپر گاڑیوں کا جانا مشکل تھا لیکن جا کے پیدل ان لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا نوید صاحب اے ایس آئی سولہ گھنٹے پہلے اپنے وائس کے ذریعے سے انتظامیاں سے مدد مانگ رہے ہیں ڈی سی پنڈی سے مدد مانگ رہے ہیں سی پیو پنڈی سے مدد مانگ رہے ہیں اے سی مری سے مدد مانگ رہے ہیں کہ یار میرے ساتھ پانچ چھ بچے ہیں میری فیملی ہے میری لوکیشن یہ ہے مجھے ہیلپ کریں مجھے یہاں سے نکالیں اگر ان کی گاڑی نہیں نکل سکتی تھی تو پیدل ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا وہاں سے ان کو نکالا جا سکتا تھا اور ان کو نہیں نکالا گیا یہ سرسر انتظامیاں کے غفلت ہے انتظامیاں کی ناہلی ہے جس کی وجہ سے یہ سانیہ مری ہوا اور بائیس لوگوں کی قیمتی جانے جو ہے وہ گئی ہیں اس کے اوپر ہمارا یہ مطالبہ ہے سب سے پہلے جو ایڈمنیسٹیشن کے لوگ ہیں ان کو برطرف کر کے ان کے خلاف مہکوانہ کاروائی کر کے اور اس کے اوپر جو ہے جو ڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ جو ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کا تعین کیا جائے بتایا جائے کہ کس کی غلطی کی وجہ سے یہ سانیہ ہوا ہے تقریباً سات تاریخ کی رات بارہ بجے سوہ بارہ بجے کے قریب جی او سی مری اسٹیشن کمانڈر مری اے کیو کرنل اقبال تاج صاحب ان لوگوں نے جو کینٹ کا علاقہ تھا اس کو جو ہے وہاں پہ ٹورسٹ کے لیے خالی کر دیا تھا ان لوگوں کو روڈ ایکسس دے دی تھی اور ایم پی کو ان کا رابطہ جو ہے وہ ایسی صاحب سے کروا دیا تھا اپنی مشینری بھی ان کے حوالے کر دی تھی کہ یہ پاک فوج کے جوان حاضر ہے یہ ہماری مشینری حاضر ہے یہ روڈز ہمارے حاضر ہے اب جہاں چاہیں ان کو استعمال کریں اور استعمال کر کے لوگوں کو ریسکیو کریں اور ان کی جانیں بچائیں اس چیز کو سیریس لیا ہی نہیں گیا وہ سمجھے یہ صرف اور صرف روڈز بند ہے صرف روڈز بند ہے چلیں ہماری مشین جاتی ہے وہاں پہ روڈ کھولے گی اور یہ اگر دو چار گھنٹے لیٹ بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی آپ کا کام بند ہے آپ جائیں جا کے لوگوں کو وہاں پہ بتائیں کہ آپ گاڑیوں سے باہر نکلیں یہاں پہ کاربن مونو ایکسائٹ سے بھی آپ کی جان جا سکتی ہے اور ہوا یہی ہے کہ کاربن مونو ایکسائٹ کی وجہ سے انہوں نے شیشے جو ہے وہ اوپر کی ہیں گاڑی کو لوگ کیا ہیٹ اور آن کیا اور کاربن مونو ایکسائٹ سے جو ہے وہ یہ ساری جانے گئی ہے تو ان کو جا کے بتایا جا سکتا تھا یہ ثانیہ جو ہے وہاں پہ مری کی انتظامیہ کی نائلی کی وجہ سے ہوا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے دوسری یہ بات ہے کہ آٹھ تاریخ کو آپ انٹری پوائنٹ بن کر رہے ہیں مری کی کہ آپ مری میں داخل نہیں ہو سکتے ایک طرف آپ کے وزراء فوات چودری صاحب سے لے کر شیخ رشید صاحب تک آ کے یہ کہتے ہیں جی کہ ایک لاکھ گاڑی جو ہے وہ مری میں انٹری اس کی ہوئی ہے اب ایک لاکھ جو آپ کے پاس ٹوکن ہے پہلی یہ بات ہے کہ یہ بات ہی سرسر غلط ہے اگر اس کو حقیقت تسلیم بھی کر لیا جائے تو ایک لاکھ گاڑی ہیں جو ہیں وہ کشمیر تک لوگ بھی اس روڈ کو استعمال کر رہے ہیں مری کے جو لوکلئیرز ہیں وہ بھی اس روڈز کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سارے ٹویسٹ ہیں وہ سارے سیاہ ہیں تو اگر آپ کے پاس گنجائش کیپسٹی چار ہزار گاڑیوں کی ہے ایک لاکھ پہنچ چکے ہیں تو آپ اسی وقت اس انٹری پوائنٹ کو بند کر دیں آپ کہیں جی بس ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے آپ کوئی انٹر وہاں پہ نہیں ہو سکتا اب آپ نے جب دوپ نکل آئی ہے روڈ کلئرز ہو گئے ہیں سنو فال ہوئی ہے اب جا کے لوگ وہاں پہ برف کو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے انٹری پوائنٹ بند کر کے مری کے لوگوں کا معاشی قتل شروع کر دی ہے اب جو دس لاکھوں لوگوں کا روزگار مری کی اس انڈسٹری کے ساتھ ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے مجھے بتائیں کہ آپ نے ان کے چولے جو ہیں وہ بند کر دی ہیں ہوتلز مری کے خالی پڑے ہیں دکانیں خالی پڑی ہیں گاڑیوں والے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کا روزگار بند ہو گیا ہے لوگوں کے چولے بند ہو گئے ہیں اور حکومت نے ان کا معاشی قتل شروع کر دی ہے بھئی انتظامیاں کے نائلی کے وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے انتظامیاں کے خلاف کاروائی کریں آپ نے مری کے لوگوں کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ انٹری پوائنٹ سے فورن بیریرز کو ریموو کیا جائے اور ایس او پیس کے تحت جتنے بھی ٹوریسٹ ہیں اور سیاہ ہیں ان کو مری میں انٹری کی اجازت دی جائے کہ ہماری وہاں پہ اوٹل انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے ہمارے تاجران کے لوگ جو ہیں وہاں تباہ ہو رہے ہیں وہاں پہ عام لوگ اور جو سیویلین ہیں وہاں پہ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں ان کا تو ذریعہ روزگاری یہی ہے تیسری یہ چیز ہے کہ اگر اے سی صاحب وہاں پہ ذمہ داری سے یہ ڈی سی صاحب ذمہ داری کا وہاں پہ ان کو احساس ہوتا تو وہ ڈی سی اپٹ آباد سے رابطہ کر کے ڈی سی اپٹ آباد سے رابطہ کر کے وہاں پہ جو گلیات کا انٹری پوائنٹ ہے اس کو بھی بند کروا سکتے تھے کہ یہاں سے لوگ انٹر نہ ہوں جی وایا ہزارہ موٹر وے ان کو اسلامباد انٹری کے لیے بھیجا جائے تو یہ انہوں نے نہیں کیا تو اس حوالے سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مری کے جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کے بیریرز کو ریموو کیا جائے مری کے لوگوں کا معاشی قتل بند کیا جائے اور جو ٹورسٹ ہیں جو سیاہ ہیں ان کو مری جانے کی اجازت دی جائے ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے دوسرا یہ ہے سانیہ مری کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے